جی ناظرین اس وقت میں ایک شارعہ پہ موجود ہوں اور یا شارعہ پہ اس لیے موجود ہوں کہ آج یعنی کراچی کی عوام جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے مہنگائی سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور لوڈ شیڈنگ تو الگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو بل آ رہے ہیں اس سے ایک عام انسان کا گزارہ بے انتہا مشکل ہو چکا مہنگائی میں مزید روز با روز اضافہ ہوتا چلا رہا ہے جس سے شہری بہت پریشان ہیں آئیے ہم شہریوں کی رائے لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے یہ جتنے بھی ہیں سب یہ ملی بھگت ہے کیونکہ کیلیکٹک کا جو ہے اگریمنٹ کینسل اگر ہو جاتا ہے شاید کوئی اور آتا ہو سکتا تھا کیونکہ چائنا بھی مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ یو ایسے بھی مانگ رہے ہیں بہت سے لوگ یہ کہنا ہے کہ کیلیکٹک کا جو ہے ہمیں دے دے پورے پاکستان کا ہم اس کو چلا کے دکھاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہمارے جو یہاں کے ملک کے حکمران ہیں یا جو بھی ہے اس میں جو بھی ملویس ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیلیکٹک کا نظام بہتر ہو کیونکہ اگر کیلیکٹک کا نظام بہتر ہو جائے گا تو ان کے جو بیچ کی یہ کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے گی راشن کتنا مہنگا ہو گئے آپ کو تو پتہ ہے حالات دن بہ دن مہنگائی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت پریشانی مہنگائی سے تو اس میں تو عوام کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے گورنمنٹ کا فائدہ ہے اس میں یہ ہمارے 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 کے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سیلی پرسنٹ کے سیلی کی چھوڑی اور مہنگائی کی تلوار سے کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا اور جس طریقے کہ ان کے سابق اقدامات رہے ہیں اس حساب سے وہ مدن نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اور جو پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہے ایک چوب ہولڈر کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی ویسے عوام بہت پریشان ہے اور بلنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے ان چیزوں کو تو بل بہت زیادہ ہے اوپر سے جو اس میں ٹیکسز لگے ہیں اصل میں تو پریشان لوگ ٹیکسز ہیں فی یونٹ جو ہے پچاس روپے پچاس سے بھی بڑھ گیا اور ہر مہینے پندہ دن میں جو ہے پھر وہ بڑھا دیتے ہیں دو روپے پانچ روپے سات روپے تو عام آدمی تو بہت زیادہ پریشان ہے آپ کو پتہ ہی ہے سارا ایک تو مہنگائی اوپر سے دوسری یونٹ جو آتے ہیں دو سو یونٹ پہ جو آنا تقریباً یہ دس بارہ آزار بل آجاتا ہے تو ہم لوگ کہاں سے پورا کریں گے تنخواہیں اتنی نہیں بڑھئی ہے ترٹی پرسن تنخواہیں بڑھا دیئے اور اوپر سے ٹیکس لگا دیئے تو پھر وہ ترٹی پرسن سے سمجھو کہ بیس پرسن واپس لے لیا لوگوں نے ہم سے تو ہم گورنمنٹ سے گزارش یہ کر دیں کہ جو ہماری کے لیٹ کے جو ریٹ ہے وہ تڑھا سا نیچے کر دیں تاکہ ار بندہ جو نہ افورڈ کر سکے اس کو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم بجلی چلائی جائے اور اب ہمیں تبدیلی کا جو کیڑا تھا اس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم آؤٹ ہو گیا ورنہ پہلے تو بل بیٹ کم آ رہے تھے اور تین مہنگائی بھی نہیں تھی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تھا وہ نکل گئے اب یہ آستہ آستہ ٹھیک ہوگا اقدم سے ٹھیک نہیں ہوگا کہ حکومت کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر کوئی اقدام کرے اور خاص کر کے کہنے کا ان کا یہ ہے کہ کئی الیکٹک کو ختم کر کے اس کی جگہ کئی دوسری کمپنیوں کو لائے جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے کیمرہ مین آتف شیخ کے ساتھ آصف شربیلہ وینس ایجڈی سیٹلائٹ چینل